خنن کاروباریوں پر ایڈی کا ایکشن جاری ہے ہریانہ میں یہ بڑی خبر آپ کو بتانے ہیں یمرنگر اور پنچکولا میں آج ایک پار فرس ایڈی کی ٹیم پہنچی چھاپے مار کاروائی کی جارہی ہے خنن کاروباری گرپیت سبروال کے گھر پر ایڈی کی روی جاری ہے جوٹلانا خنن گھاٹ کو لے کر کے مل رہی تھی شکایتیں گرپیت کے نام ہے جوٹلانا کے گھاٹ نمبر چودہ کی رویلٹی اور یہاں سے شکایتیں مل رہی تھی پنچکولا میں خنن کاروباری تودیب گویل کے ٹھکانوں پر بھی چھاپے مار کاروائی کی جارہی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یمرنگر اور پنچکولا میں ایک بار فرس ایڈی کی ریٹ جاری یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس سے پہلے بھی کئی انہیں ٹھکانوں پر ایڈی کی ٹیمیں جو ہیں وہ چھاپے مار کاروائی کر چکی ہیں انہیں ایڈی کی طرف سے کاروائی کی گئی اور انہیں ایڈی کی گرفتوں ہیں اور آج پنچکولا اور یمرنگر میں یہ ایڈی کی ٹیمیں ایک بار فرس سے پہنچی ہیں خنن کاروباریوں کے ٹھکانے پر آج چھاپے مار کاروائی جانچ پرطال کی جارہی ہے یہ دو تصویریں آپ دیکھیں پنچکولا اور یمرنگر کی یہ تصویریں ہیں بانچکولا میں جہاں خنن کاروباری پردیپ گویل کے ٹھکانوں پر ریف ریڈ کی گئی ہے چھاپے مار کاروائی کی جارہی ہے تو میں ہی یمرنگر کے گروپیت سبروال کے خلاف بھی کاروائی کی جارہی ہے ان کے گھر پر بھی چھاپے مار کاروائی کی گئی ہے خنن کاروباریوں کے ٹھکانوں پر چھاپے مار کاروائی ایڈی کی طرف سے کی جارہی ہے ایڈی کی ٹیم لگاتار ایکشن مور میں دکھائی دے رہی ہے جس طریقے سے لگاتا کاروائی کی جا رہی ہیں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگوں کے ٹھیکانوں پر ایڈی کی ٹیم چھاپا مار کاروائی کر رہی ہے جانچ پرتال کر رہی ہے اب دو خنن کاروباری جن کے ٹھیکانوں پر آج جانچ پرتال چل رہی ہے روی کالی رمان ہمارے وشیس سمواداتا ہمارے ساتھ جلگیاں دیکھ جانکاری کے ساتھ روی کیا کچھ زیادہ جانکاری آج ایک بار پھر سے ہریانہ میں ایڈی کی ٹیم اور دو خنن کاروباریوں کے ٹھیکانوں پر چھاپے مار کاروائی اگر بات کی جائے تو خنن کاروباری گروپری سمروال کے گھر ایڈی کی ٹیم پہنچی ہے کرنال کی سیما کے ساتھ لگتے جمنا نظر کے جٹلانہ کے گھاٹ نمبر چودہ کی رویلٹی گروپری سمروال کے نام ہے جٹلانہ کھننگارڈ کو لے کر لگاتا شکایتوں کا دور جاری رہا تھا حالی میں جٹلانہ تنا پر باری سمیت کے دلشکرمیوں کے بھی ٹی ای وینڈو پر شکایت ملی تھی تو ایسے میں کہیں نا کہ ایڈی کی کاروباری وہاں بھی جاری ہے اور اس کے علاوہ پنچکولا میں بھی ایڈی کا لگاتا ریکٹیو نظر آ رہی ہے پنچکولا میں بھی ایڈی کی طرف سے چھاپے ماری کی گئی ہے تیرپوتی مائننگ کمپنی کے مالک پردیس اور گروپریس کے نواز پر یہ چھاپے ماری جو ہے چل رہی ہے ایڈی کی تین تیم ایک ساتھ دستاوے جو ہے وہ خندال رہی ہے سبح سے ہی تین تکانوں پر چھاپے ماری جو ہے وہ چل رہی ہے سیکٹر چیار کے مکان پر ایک سوناتالیس پردیس گوہل کا ہے اور سیکٹر چیار کا مکان نمبر چولہ سوچے سٹھ اس کے پارٹر گروپریس کا مکان ہے اب کہیں نہ کریں یہ مائننگ کو لے کر یہ ایڈی کی چھاپے ماری جاری ہے اس کے ہلاؤ ٹرپوتی مائننگ کمپنی کے گاری Another میں بھی چھاپے ماری چل رہی ہے تو کہیں نہ کریں یہ بڑی کاروائی ایڈی کی طرف سے زیاری ہے حالانکہ وہ لگاتار جو مائننگ کو لے کر شکایتیں مل رہی تھی اس کو لے کر بھی کاروائی ہے اور کس طرح کے پوری مائننگ کا نمبر چنگ دیل وہ چل رہی ہے اس کو لے کر کہیں نہ کر ایڈی کی تین ملکل لیکن روی اگر بات کی جائے کیونکہ ان ایلو کی پور ودایک بھی گرفتار کیا گئے ایڈے کی طرف سے تو اس کو لے کر کے ایک آدارہ تھا کہ وپکشیوں پر اس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے لیکن کیا ان دونوں کاروباریوں کا بھی لنک کوئی راجنیتک بتایا جا رہا ہے دیکھئے اب بھی اس پرکار کی کوئی بکتہ جو جانکری نہیں ہے لیکن کئی کئی شکایتیں ان کی خلاف ملی تھی اس کے بعد تمام لوگوں پر نظر رکھی جاری تھی کہ اس پرکار سے ایک پورا کاروبار کھنن کا چل رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی انمیتہ جرور ایڈی کو ملی ہوں گی اس کو لے کر یہ کاروائی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو لگاتار کھنن کو لے کر ہریانہ سرکار بھی ایکٹیو نظر آج دی کھنن جو آوید کھنن نے اس کو روگنے کے لیے تمام طرح کے پریاد ہریانہ سرکار کے طرف بھی اٹھائے گئے تھے تو ایسے میں کہی نہ کہی ایڈی کو ضرور کچھ نہ کچھ ان کاروباریوں کے خلاف کچھ نہ کچھ ثبوت جو ہے ملے ہیں جس کے بعد یہ کاروائی جو ہے وہ ہوئی ہے چلے بہت شکریہ تمام جان کر دینے کے لیے روئی پھر بڑی کاروائی ایڈی کی طرف سے کی گئی ہے اور ایڈی لگاتار خریانہ میں سکریے دکھائی دے رہی ہے جس طرح سے لگاتار کاروائیاں کی جارہی ہیں آپ خنن کاروباریوں کے ٹھکانوں پر جو یہ چھاپے مار کاروائی یمننگر اور پنچکولا ایڈی کا شکنجہ ان کے اوپر فلالکستہوہ نظر آرہا ہے کیونکہ جانچ پرطان لگاتار جاری ہے گرپیت سبروال اور عدیب گویا ان دونوں کے خلاف یہ کاروائی تو اریانہ میں ایڈی کی بڑی کاروائی آج ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملی پنچکولا اور یمننگر میں خنن کاروباری کے ٹھکانوں پر چھاپے مار کاروائی کی گئی ہے خنن کاروباریوں پر ایڈی کا ایکشن جاری ہے خنن کا کاروبار کرتے ہیں یہ دونوں یمننگر اور پنچکولا میں ان کے ٹھکانوں پر چھاپے مار کاروائی کی گئی ہے جانچ پر تال لگاتار جاری ہے خنن کاروباریوں پر ایڈی کا یہ ایکشن جس طرح سے ایڈی کی ٹیم لگاتار سکریہ دکھائی دے رہی ہے آوائد خنن کے معاملے میں ایک بار پھر سے ایڈی کی ٹیم ہریانہ پہنچی اور آج صبح ہریانہ کے پنچکولہ اور یمرنگر میں خنن کاروباری کے ٹھیکانوں پر یہ چھاپے مار کاروباری کی گئی ہے ایڈی کی ٹیم خنن کاروباریوں کے گھر سے اہم دستویج بھی کھنگالنے میں جھٹی ہوئی ہے جس طرح سے یمرنگر کے جٹلانہ کے گھاٹ نمبر چودہ کیا کر بات کریں تو رویلٹی وہاں پر گروپید سبروال کے نام ہے لیکن یہاں پر کچھ شکایتیں بھی یہاں سے سامنے آ رہی تھی جس کو لے کر یہ کاروائی کی جا رہی ہے